تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم ذات اللہ سے آپ باطنی کشف حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی کے حال احوال کو دیکھ سکتے ہیں کسی کے حال کو جان سکتے ہیں آپ کو کشف حاصل ہوگا آپ کی بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ دیکھے گی سب کچھ یہ کشف کے لیے بہت ہی طاقتور ترین عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا اور انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے روح کو پھونکا یہ روح کیا ہے جب سوال کیا گیا میرے آقا علیہ السلام سے کہ روح کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ نبی ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا عمر اور حکم ہے اور جب اللہ کا عمر جو اور حکم انسان کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے انسان کے اس جسد انسری کے اندر اس بدن خاکی کے اندر جب داخل ہوتا ہے روح تو وہ یہ انسان زندگی حاصل کرتا ہے زندہ ہو جاتا ہے جب اللہ کا عمر اور اللہ کا حکم واپس ہو جاتا ہے روح نکال لی جاتی ہے تو یہی ہمارا بدن جو ہے یہ ڈیڈ بالڈی اور لاش اور میت اور مردہ بن جاتا ہے یہی اللہ کی ذات کا تعلق ہے اور یہی اللہ رب العزت کی ذات چونکہ نور ہے اللہ رب العزت نہ تو کائنات کے اندر سما سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر اس طوال العرش کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ اپنی سماعت کے ساتھ اپنی بسارت کے ساتھ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو جانتا ہے رات کی اندیرے میں کالا پہاڑ ہو سیاہ رات ہو کالے پہاڑ کے اوپر کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے اس کے چلنے سے اس کے پاؤں سے جو غیر محسوس لکیر بن رہی ہے اللہ وہ بھی دیکھتا ہے اس کے دل کی دڑکن کو بھی سنتا ہے اور اس کے دل کے خیال کو بھی جانتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسی لا محدود ہے اللہ کی صفات بھی ایسی لا محدود ہیں تو اللہ رب العزت کے اس پاک نام سے آپ کشف کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آپ نے بہت سارے اکابر کو دیکھا ہوگا مشاہد کو دیکھا ہوگا اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہوگا علماء صلحاء کو دیکھا ہوگا کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں جا کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ اشارتاً کنایتاً آپ کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو الکا کر دیتے ہیں دل کے اندر یہ ہے کشف اللہ کی طرف سے جب وہ آپ کے دل کی طرف توجہ ڈالتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں آپ کی دل کی طرف تو ان کی توجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں لکا کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس غرض سے آیا ہے اس کی یہ نیت ہے یہ اس کا ارادہ ہے یہ کوئی غیاب کا علم نہیں ہے وَحُسِّلَ مَعْفِسْ صُدُورِ قیامت کے دن بھی دل چیر کر دیکھا جائے گا اور دلوں کے حال پوشیدہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہے نہ یہ غیاب کا علم ہے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایمانی بصیرت کے ساتھ جو مومن دیکھتا ہے اللہ کے دی ہوئی فراست کے ساتھ جو اس معاملہ کو سمجھتا ہے یہ ہے کشف اس کو کوئی ایسا نہیں کہ انسان باز ایسے کہتے ہیں کہ جی کشف جو ہے یہ کوئی غیاب کی بات ہے غیاب نہیں ہے غیاب وہ ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر غیاب کی چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کسی کو کسی چیز کا بتا دیتا ہے تو وہ غیب نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی بھی عطا فرماتے ہیں وحی کے ذریعے بھی پھر القاہ بھی کرتے ہیں الہام بھی ہوتا ہے اسی طرح یہ جو مومنین کے اندر کشف کی ایک صفت پائی جاتی ہے یہ دل اتنا نورانی ہوتا ہے باطن اتنا روشن ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ کے دنیا کی محبت کو اور دنیا کے سارے فتنوں کو نفرت کو کینے کو بغض کو حسد کو عداوت کو اور جتنی بھی شہوانی بیماریاں ہیں نفسانی بیماریاں ہیں جب انسان ان کو دل سے خرچ کے نکال دیتا ہے تو اللہ کی ذات کا تعرف اس میں داخل ہوتا ہے اللہ کا تعلق اس میں ہوتا ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا جو اللہ کا کلام ہے وہ جب دل کے اندر آتا ہے تو پھر وہ یہ دل بھی ایک نورانی شکل اختیار کرتا ہے اس کے اندر پھر اللہ کا نور ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایمان ہوتا ہے اور ایمانی بصیرت ہوتی ہے اور مومن کی فہم و فراست اس کی ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو کسی چیز سے متلع فرما دیتے ہیں اس کا بتا دیا جاتا ہے یہ کشف ہوتا ہے تو دل کو زندہ کرنے کے لیے باطنی کشف حاصل کرنے کے لیے اور کسی خاص موقع کے کسی احوال کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت کے اسمِ ذات سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے لیکن اسمِ ذات اس وقت فائدہ دیتا ہے جب دل کا برطن صاف ہوتا ہے جب انسان قبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی برپور کوشش کرتا ہے تقوی کے اوپر چلتا ہے تحارت سے رہتا ہے نفس کی اور ذات کی اور بدن کی ظاہری اور پاکی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ رہتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو کشف باطری عطا فرماتے ہیں پھر وہ کسی کے دلوں کوئی حال کو بھی جان سکتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ بیزن اللہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور بسارت سے ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے عمال ہیں لیکن ایک بہت آسان عمل یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اسمِ ذات اللہ کو لفظِ ندا کے ساتھ یا اللہ یا اللہ آپ تنہائی میں ایک ہزار بار پڑھیں بیٹھ کے صبح و شام چند دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کو باطنی کشف عطا فرمائیں گے یہ بہت زبرس عمل ہے لیکن باطنی کشف اس وقت ہوگا جب دل پوری طرح پاک اور صاف ہوگا پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اسمِ ذات کو لینے والا بنے گا جب وہ اسمِ ذات کو لے گا حاصل کرے گا اس کی نورانیت کو اس کی برکات کو حاصل کرے گا اس کے انوارات کی تجلی کو اپنے اندر جذب کرے گا پھر وہ دل جو ہے وہ کشف کے قابل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیں گے اس کی دل کی کھڑکیاں کھول دیں گے پھر وہ روحانی طور پر کسی بھی حال سے مطلع ہو سکتا ہے روحانی طور پر کسی کے حال کی جو اطلاع ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب دل پوری طرح پاک اور صاف ہوتا ہے اور اس میں ذات کے انوار و برکات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا تعلق اور تعارف نصیف فرمائے یہ عمل کوئی دنوں کی قیاد نہیں ہے جتنا آپ یقین کے ساتھ کریں گے پاکیزگی کے ساتھ کریں گے تقوی کے ساتھ کریں گے جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں صبح و شام ایک ایک ہزار بار اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیاں اس کو ایام میں بھی کر سکتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کے اسم ذات کا ہے یہ کوئی قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں ہے اس عمل کو ناپاکی کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کا ذکر آپ ہر وقت کر سکتے ہیں آپ کی زبان پاک ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر یہ مومن کی روح کی غزہ ہے لہذا غزہ کو جو ہے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا ایام کے اندر بھی ناپاکی کے اندر بھی انسان کی روح کو غزہ کی ضرورت ہے انسان کی روح کی غزہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا پاک نام ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکت اور لذت عطا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ اور برآلہ